نمازکار سواگت ہے آپ کا زی بسنس پہ میں ہوں دیپک ڈوبھال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ اور آئیے چرچہ کرتے ہیں بہت خاص مہمانوں کے ساتھ سب سے پہلے پریچائے آج کے مہمانوں کا آپ کے ساتھ کرا دیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمیر بھاٹی پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر بھاٹی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر بھاٹی آپ کے پاس کس طرح کے ٹیسٹس وغیرہ آ رہے ہیں اور جو ریزرٹس ان ٹیسٹس کے آ رہے ہیں اس میں کچھ آپ انیوزول دیکھ رہے ہیں دیکھیں ٹیسٹ کی اگر بات کروں پہلے تو میں اگر ٹیسٹ کا ٹرینڈ دیکھوں تو بیچ میں ہمارا جس طرح سے مونسون فنیشواتا بارشوں کے موسم کے بعد ہمارے پاس کیسز ایک دم سے تھوڑے رائز بھیتے حلکے ڈینگو کے کیسز زیادہ آ رہے تھے چکنگونیا وغیرہ کے بھی تھوڑے کم تھے کیسز اس کے بعد بیچ میں اگدم سے ڈپ ہو گیا اس کے بعد اس طرح کی کیسز ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے پھر کچھ تین بعد دوبارہ سے جس طرح سے میں بات کروں ڈیلی کی سپیشلی تو بارش ہوئی اور اس کے بعد پھر سے سڈن اگدم سے سپائک ہونا شروع ہوا کیسز کے اندر زیادہ ابھی فیلال میں بات کروں تو اسی طرح کے ہمارے پاس ڈینگو کی کیسز ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیفنیٹلی جو بھی ڈینگو والے پیشنٹس ہیں ان لوگوں کے لیور انزائیم اور یہ سب فالو اپ کے لیے آ رہے ہیں ریگولر ان کے پلیٹ لیٹ منیٹرنگ ہو رہی ہے باقی ڈینگو کے اندر کچھ کچھ پیشنٹس ہیں جن کا نس ون اور الائزہ میں بھی نہیں آ رہا ہے وہ سمٹم کلینیکل سمٹم ان کے اسی طرح کے ہیں تو ان کا آٹی پی سی آر کے اندر پوزیٹیو آ رہا ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے اور دوسرا اگر ہم دیکھے کئی بار کچھ لوگ تھوڑے سے اس میں ایک رائٹ ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ آپ کو کب کرانا ہے کیونکہ زیادہ تر پیشنٹ آتے ہیں جب وہ ٹائم کے بیونڈ آتے ہیں پانس دن بعد چھے دن بعد جیسا ابھی ڈاکٹر بنسالی نے بھی بتایا کہ شروع میں ان کو لگتا ہے یہ تو نورمل سیزنل چینج ہونے کے بعد اس طرح کے لکشن ہوتے ہیں موسم میں بدلاؤ کے بعد ایسے ہوتے ہیں اور تب آتے ہیں تب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو نشطی طور پہ وہ زیادہ تر انیس ون انٹیجن ٹیسٹ کا پرچھلہ نا وہ کراتے ہیں اس میں وہ آتا نہیں ہے پھر اس چیز کو لے کے پھر وہ اگنورینٹ ہو جاتے ہیں بلکل تو کہیں نہ کہیں تھوڑا یہ اویرنیس کی ابھی بھی کمی ہے ڈاکٹر بھاٹی اور کچھ آپ کا اوبزرویشن ٹیسٹ کو لے کر کچھ آپ نے اوبزرو کیا اور کچھ یونیک اور اوورال جو کمیونیٹی لیول پہ جو اویرنیس ہے ڈیلی اور آس پاس وہ کس طرح کی دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھیں اس کے اندر سب سے زیادہ تر جو میں بات کروں زیادہ تر ہم اویرنیس پہ جب بھی بات کرتے ہیں اور جب کوویڈ میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی طرح کہ اس طرح کی سمٹمز آتے ہیں تو آپ کو جو پرچلن میں ہے بیماری اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ کوویڈ کے ٹائم میں بھی پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایک بار چیک کر لو کوویڈ بٹ فیلال ابھی جو تھوڑا سا چیلنج ہمیں آیا ابھی دیکھنے کو اس بار وہ یہی آیا ہے کہ لوگوں کو ابھی لگا کہ جس طرح سے موسم میں بدلا ہوئے تو یہ سیزنل بیماری ہیں ہمارے اور زیادہ تر لوگوں کو اسی طرح سیوا جو بھی پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کرانے یا اور ایڈر انویسٹیگیشن کرانے کے لیے پیشنٹ پہنچ رہے ہیں ان کو آلڈری مطلب زیادہ تر وارننگ سائنس ان کو آلڈری آئے ہوئے ہیں جیسے ہم سیکنڈ فیس کہتے ہیں ڈینگو کا تو وارننگ سائنس میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جب تک ان کو کچھ کچھ پرابلم ہونا شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک کیٹیگری ہے جن کے لیے شروع سے اب لوگوں میں اویرنس بھی آئے اور ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کو موربیڈ والا گروپ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہائی رسک گروپ کے اندر آتا ہے تو ان کے لیے کسی بھی طرح کی جو وائی رسلنس ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ گھاتک ہوتی ہے کہ ہمارے اگر پرگنسی والے پیشنٹ لوگوں کی بات کریں جو انفینٹس ہیں ہمارے ان کی بات کریں ایلڈرلی لوگ ہیں جو ان کی بات کریں وہ جو وارننگ سائنس کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی کمپلیکیشنز زیادہ بڑھ جاتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا وقت نکال آپ نے ڈاکٹر سمیر بھاٹی بہت بہت شکریہ